تمام ناظرین کو آج کی ویڈیو میں خوش آمدیب کہتے ہیں السلام علیکم دوستو تاج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا آسان اور پاورفل نسخہ بتائیں گے دوستو یہ نسخہ تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے ہمارے چینل کو لائک شیئر سبسکراب اور بیل کے بٹن کو ضرور دبا دیا کریں تاکہ ان آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے ویڈیو کو پورا دیکھئے گا شکریہ کالی مرچ جتنی گولی مہمے رکھو نفس فوری سخت ہو قرارت کے لیے تڑپ اٹھے ٹائم چالیس منٹ سے اوپر جن مردوں کا اندر جاتے ہی ڈھیلا ہو جاتا ہے وہ اس نسخے کو استعمال کرے نسخے کے ساتھ یہ اچھی اچھی باتیں ہم اس لیے بتاتے ہیں یہ باتیں پوری زندگی میں کام آنے والی ہوتی ہیں اگر ہم ان باتوں پر عمل کر لیں تو دنیا اور آخرت کے ساتھ ہماری آدھی بیماری دور ہو جاتی ہے انسان کبھی نفرت سے نہیں ہارتا بلکہ مضبوط ہوتا ہے انسان جب ہارتا ہے محبت سے ہارتا ہے وہ خیالات جو تمہیں کمزور کریں انہیں سوچنا چھوڑ دو مرد عورت پر پابندی اس لیے نہیں لگاتا کہ اسے عورت پر اعتبار نہیں بلکہ اس لیے لگاتا ہے کیونکہ اسے دوسرے مردوں پر اعتبار نہیں دوست کتاب اراستہ اور سوچ غلط ہو تو گمراہ کر دیتے ہیں انسان کی ساری صلاحیتوں کو جلا کر راکھ کر دینے کے لیے صرف حسد کی آگ کافی ہے اگر ہر کوئی محبت کی بات کرنے کی بجائے محبت دینا شروع کر دے تو یہ زمین جنت بن سکتی ہے تعلق اور ظرف کا پتہ تعلق کے بگڑنے پہ جاتا ہے لفظوں کا کھیل ہے صاحب احساس بھلا کون پڑتا ہے فرصت کے آقات بادل کی طرح جلدی گزر جاتے ہیں کوئی مانے نہ مانے زندگی میں دو ہی اپنے ہوتے ہیں ایک خود دوسرا خدا ڈوبے ہواہے کو ہم نے بٹھایا تھا اور پھر کشتی کا بوجھ کہہ کر اتارا گیا ہمیں گھبراتے کیوں ہو مقدر کے فیصلوں سے کیا تم نہیں جانتے تمہارا رب کتنا غفور رحیم ہے اگر وہ دن کو رات اور رات کو دن کرنے پر قادر ہے تو کیا تمہاری تڑپ دیکھ کر تکبیر کے فیصلے بدل نہیں سکتا خوشحال زندگی کے لیے درگزر ضروری ہے اگر ہر کسی سے علستے رہو گے تو اپنا سکون برباد کر دو گے لوگوں کے سامنے مسکراتے رہا کرو اور للہ کے سامنے گوڑ گڑا کر رویا کرو کیونکہ دنیا مسکرانے والوں کو پسند کرتی ہے اللہ رونے والوں کو پسند کرتا ہے عجیب بات ہے نا آنسو چھپانے میں ہمیشہ مسکراہت ہی کام دیتی ہے امیر غریب کی بحث نہیں ہر انسان ایک وقت امیر بھی ہے اور غریب بھی ہے جو اپنے نصیب پر خوش ہو وہ امیر ہے جس انسان کی عرضویں حاصل سے زیادہ ہو وہ غریب ہی ہے تم اپنا مستقبل تو نہیں بدل سکتے لیکن تم اپنی عادات بدل سکتے ہو اور تمہاری عادت ہی تمہارا مستقبل بدلیں گی تاخیر سے دیا گیا جواب گفتگو کے لطف کو قتل کر دیتا ہے محبت کے حاسین جذبے کو نفس کے گندے دریا میں مت بہانا کیونکہ سب داغ مٹ جائیں گے پر محبت روح سے ہوتی ہے اور روح کا داغ کبھی نہیں مٹتا ایک آزمائش اور دوسری آزمائش کے درمیان وقفہ آرام کا نہیں بلکہ دوسروں کی تکلیف میں شامل ہونے کا ہے عزت دی جاتی ہے اعتبار کمایا جاتا ہے اور وفاداری دکھائی جاتی ہے صبر اور قوت برداشت کوئی کمزوریاں نہیں ہوتی یہ وہ طاقت ہے جو سب میں نہیں ہوتی زندگی میں اچھا انسان بننے کے لیے اتنا ہی کافی ہے اگر خود کی کوئی غلطی ہو تو معافی مانگ لے اور کسی دوسرے کی غلطی ہو تو اسے معاف کر دیں صبر کرنا سیکھ لے اللہ سب جانتا ہے وہ جانتا ہے کہ آپ کب کن وقتوں سے گزرے ہیں یقین کریں وقت بدل جائے گا کیونکہ تبدیلی کائنات کا حصول ہے ہم اپنی زندگی کی ہر نئی صبح دیکھنے کے لیے بھی اپنے رب کی مرضی کے محتاج ہیں بے شک وہ جسے چاہتا ہے محلت دیتا ہے جینے کی اور توبہ کرنے کی یہ لازم نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کو خوش کرنے کی کوشش کریں بلکہ یہ کافی ہے کہ ایک دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائیں دوسروں کے ساتھ ہمیشہ اچھا برطاؤ کرو بے شک وہ آپ کے ساتھ برا کریں کیونکہ ہر انسان اپنے عمال کا خود ذمہ دار ہے ہمیشہ سچ بولو سچ سب آفتوں سے بچاتا ہے جھوٹ سے پرہیز کرو کیونکہ وہ آخر کار تباہ کر دیتا ہے انسان کی ساری صلاحیتوں کو جلا کر راک کر دینے کے لیے صرف حسد کی آگ کافی ہے اگر امن سے رہنا چاہتے ہیں تو لوگوں سے جیتنے کی بجائے لوگوں کو جیتیں اور لوگوں پر ہنسنے کی بجائے ان کے ساتھ ہنسیں اور دوکے سوکھ میں ان کے ہمدرد بنیں حقیقی تعلق وہ ہوتا ہے جو وقت حالات اور ضرورت اور مزاج بدلنے کے بعد بھی قائم رہے جو لوگ اپنی خوشی سے مصیبتوں کی راہ سے گزرتے ہیں وہ اپنے آپ کو اور پوری انسانیت کو بلند کرتے ہیں دنیا میں اچھے لوگوں کی کمی نہیں ہے اگر کوئی نہ ملے تو خود بن جائے خوبصورت زندگی کا راز یہی ہے کہ جہاں رہو جس حالت میں رہو خوش رہو مطمئن رہو منزلوں میں لاکھ رکاوٹیں صحیح اگر اللہ نے لکھا ہے تو مل کر رہے گا چاہے وہ انسان ہو خواہش ہو یا پھر کوئی ادھورہ کام درد سب کے ایک جیسے ہیں مگر حوصلے الگ الگ ہیں تو کوئی مسکرا کر بکھر جاتا ہے محبت کی تصدیق چاہتے ہو تو محسوس کرو ایک چہرہ پورے اتمنان سے جو خیال میں عبرے وہی حق ہے زندگی کی حقیقت جو مل گیا وہ بہترین ہے جو نہ مل سکا اسی میں بہتری تھی عظیم کام کو کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے وہ کرو جسے تم کرنا پسند کرتے ہو اگر تمہیں ابھی تک وہ نہیں ملا تو تلاش کرتے رہو سمجھوتا مت کرو کچھ لوگ انسانوں کے سمجھانے سے نہیں بلکہ اوپر والے کی لاتھی کھانے سے ٹھیک ہوتے ہیں اپنی خواہشات پر کڑی نظر رکھو بعض خواہشات کی پیروی ہمارے ایمان کو کھوکھلا کر دیتی ہے ہم کب اور کتنا اپنے رب سے دور ہو چکے ہیں ہمیں اس کا ادراک نہیں ہوتا کچھ لوگ ہوا کہ تھنڈے جھنکے جیسے ہوتے ہیں جو آتا تو بہت مختصر وقت کے لیے ہیں لیکن راحت پہنچا کر گزر جاتا ہے ضروری تو نہیں جو لوگ ہمیں پسند نہیں کرتے ہم انہیں چھو دیں ضروری یہ ہے کہ وہ کونسی وجہ ہے جو ہم ان کی نظر انتخاب میں نہیں اسے سمجھیں زندگی میں ایک شخص ایسا ہونا چاہیے جس پر آپ اعتبار کر سکیں وہ جو آپ کو سیدھے راستے پر رکھ سکے اگر آپ لڑکھڑا رہے ہیں تو آپ کو سہارا دے سکے اور جب آپ حمد ہار رہے ہوں تو آپ کو حمد دے خوشی میں آپ کا ساتھ دے اور ساتھ خوشی منائے دنیا میں سکھانے والے تو بہت ہیں لیکن سیکھنے والا نہیں اگر ہمیں سیکھنا ہے تو ہم اپنی غلطیوں سے بھی سبق حاصل کر سکتے ہیں الفاظ بہت طاقت رکھتے ہیں گرانے میں بھی اور اٹھانے میں بھی استعمال کرنا آپ پر منحصر ہے لیکن یاد رکھئے گا آپ کے الفاظ آپ کی شخصیت کے آئینہ دار ہوتے ہیں اور آئینہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہمیں نہ تو اچھی زندگی دی گئی اور نہ ہی بری ہمیں تو بس ایک زندگی دی گئی ہے ابھی سے اچھا اب برا بنانا ہمارا اختیار ہے برے عمال دیمک کی طرح ہے اس کی وجہ سے باہر تو کچھ نہیں بدلتا مگر اندر سب مٹی ہو جاتا ہے نسخہ نوٹ فرما لیں اکر قرحہ ایک طولہ مشک ایک طولہ جل اتر ایک طولہ پیز پات دو ماشا یہ تمام چیزیں اب پیز کے رکھ لیں گے تو مشک اس میں آخر میں ڈال دیں گے اب کالی مرش کے برابر آپ اس کو روزانہ کالی مرش سے آدھے چنے کے برابر روزانہ شام چار بجے دودھ کے ہمراہ کھائیں گے لیکن وہ لوگ کھائیں جن کی عمر چالیس سے اوپر ہے چالیس پچاس سے لے کر سو سال تک اگر کوئی بزرگ ہے وہ کھا سکتا ہے اس دوائی کو چالیس دن تک استعمال کرنا ہے یہ ضروری نہیں کہ ہماری ذات سب کو ہی پسند آئے ہر انسان میں کچھ خامیاں تو کچھ خوبیاں ہوتی ہیں بس کوشش کریں کہ اپنی زندگی ایسے جیے کہ اپنے رب کو پسند آجائے